ایک بھائی نے پوچھا کہ علی مرزا صاحب کے ریسرچ پیپر پر کومنٹ کریں دیکھیں جی محمد علی مرزا بھائی کا جو ریسرچ پیپر ہے نا جب وہ پہلا اس کا ورجن آیا تھا نا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ جو حسینی مضمون ہے نا رافضیت اور ناصبیت یہ میری گھٹی میں ہے الحمدللہ اللہ جنت تصیب کرے میری نانی اممہ مرحومہ جو ہے نا انہوں نے مجھے یہ تاریخ اور یہ چیزیں بچپن میں ہی عزبر بتائی مجھے یہ پتا تھیں یہ باتیں اس پر میرے ساتھ سے بہت کچھ ہو بھی چکا ہے جب میں مجموع میں کئی بیٹھے ہوئے تھے لوگ میں بہت چھوٹی عمر میں جب میں نے ایک حدیث بتائی کسی کو تو مجھے لوگ مارنے پڑھنے لگے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مائشہ کے اوپر یہ حدیث کیسے ہو سکتا ہے وہاں پہ ایک ہمارے استاد تھے اللہ جنت تصیب کرے ابھی فوت میں میرے استاد بھی ہیں انہوں نے مجھے بچایا کہ نہیں یہ سچ بتا رہا ہے پرافضیت اور ناصبیت دوہزار دس میں مجھے وہ کسی نے بھیجا میرے پاس وہ اریجنل ورجن پڑھا ہوا ہے میں نے اس پر لال رنگ کی انک سے نشانات لگائے کافی غلطیوں کے اور میں نے مولانا عساق رحمت علیہ کو فون کے مہین کا مولانا یہ آپ کی ہی باتیں ہیں ساری مجھے پتا ہے اور محمد علی مرزا بھائی نے خود مانا کہ یہ انہی کی سیڈیز کی برکت تھی میں نے خود جا کے حدیثیں کھولی میری تو آنکھیں کھل گئیں محمد علی مرزا بھائی کا یہ آن ریکارڈ بیان ہے تو انہوں نے کہا واقعی یہ انہی کا فیض ہے انہوں نے مجھے یہ اس راستے پر ڈالا ان کی سیڈیز کی برکت سے مولانا عساق سے وہ نہیں ملے تھے کہ ایسا نہیں تھا کہ مولانا عساق نے ان کو کوئی کمیشن پہ بھرتی کیا تھا کہ جاؤ تم یہ کام کرو کہتے ہیں میں نے یہ سوچ کے کھولا کہ یہ بات غلط کہہ رہا اگر وہ حدیث ہیں وہی ملنی تو پھر انہوں نے جو ان سے اللہ نے کام لیا انہوں نے ان ساری حدیثوں کو ایک ترتیب دے کر ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم تھی وہ اس ٹیم کو بھی کریڈٹ جانا چاہیے اس سینے میں بہت راز ہیں تو اس ٹیم کی برکت سے ہی سمجھیں ان ڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کہہ لیں میں مختصرا بتا رہا ہوں وہ مجھے پہلا ورزن پہنچا کہ آپ نمان بیس پر کومنٹ دیں کیونکہ دیکھیں الحمدللہ یہ بندہ گناہگار نائنٹی نائن ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن ون سے تقریبا دین کا کام کر رہا ہوں تو یہ معاملہ میرے پاس آیا تو میں نے اس پر لال نشان لگائے اور لال نشان لگا کے میں نے پھر مولانا عساق کو کال کی کہ مولانا یہ غلطیاں آپ اکنالیج کرتے ہیں الحمدللہ بفضل اللہ تعالیٰ وہ جہاں جہاں لال نشان میں نے لگائے ہوئے تھے وہ انہوں نے خود ہی اس میں سے اپنی ریویجنز کرتے گئے وہ مطلب دیکھیں ایولوشن ایک تو ہوتی ہے نا سائنٹیفک ایولوشن کے بندروں سے اور وہ ہے نہیں میں بات کر رہا ہوں علمی ایولوشن کی جسے کہتے ہیں علمی ارتقاء وہ پچھلے دس سالوں میں جب سے انہوں نے اپنی دعوت کو لانچ کیا اس میں وہ علمی ارتقاء سے بہت گزریں اور اسی طرح کربلا اور حسینیت کے موضوعات میں بھی وہ علمی ارتقاء سے گزریں اور ان کا ماشاءاللہ نالج بڑھتا ہی گیا ہے بڑھتا ہی گیا ہے جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ باتیں بھی ان کو سننی پڑھیں تو خیر وہ جو ریسرچ پیپر ہے نا جس میں حدیثیں ہیں دو ہیں ریسرچ پیپر ایک ہے رافضیت ناصبیت والا وہ میں نے اوریجنل والا پڑھا ہوا ہے اس میں انہوں نے کافی اپنی کریکشنز کی خود ہی ریوائز کیا ایک اور ہے جس کا انہوں نے کسی عالم دین سے لکھوایا تھا یہ ایکچوری وہ میرے پاس یہ میرے پاس بہت سال پرانا پرنٹ پڑھا ہوا ہے تاریخ الاسلام من احادیث الصحیحہ اب یہ حدیثیں وہ ہیں جو ان کو حفظ بیر علی زہی نے خود جا کے کہا کہ اہلی بھائی آپ نے ان حدیثوں کی تعویل نہیں کرنی یہ حدیثیں پرنٹ کر کے پبلک میں پھیلا دیں یہ برکت ہے یہ میرے پاس بھی وہ پڑھا ہوا ہے یہ دیکھیں اور یہ میں نے خود یہ حدیثیں میرے پاس دیکھیں میرے پاس اتنا بڑا الحمدلہ میرے پاس یہ بائنڈر ہے یہ سارا میرا جیسے کہتے ہیں نا تقریبا حسینی بائنڈر ہے یہ ٹھیک ہے جی جب لوگ میرا یہ بائنڈر دیکھتے ہیں نا تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یہ آج ممبر پر کچھ کرنے والا ہے تو یہ بائنڈر تھا میرے پاس اس کے اندر جو کچھ میٹیریل تھا میں نے آپ دیکھ لیں اس پر آپ کو پتا چل جائے گا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سٹکیز تو یہ ہمارے استاد محترم جب فوت ہو گئے ہیں نا اللہ انہیں جنت تصیب کرے حالی میں قریب ہی فوت ہوئے ہیں ان سے میری ایک دفعہ ڈیبیٹ ہو گی تھی یزید ابن معاویہ کے موضوع پر تو الحمدللہ میں یہ چیزیں لے کر گیا تھا جو اللہ نے مجھے دی اللہ کا مجھ پہ احسان ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے بڑے عظیم اور یہ عربی میں رکھا تاریخ الاسلام حادث سہیہ واللہ ہی اس کا عجر ان کو ضرور جائے گا میں ان سے کئی بار اختلاف کیا ہے علمی موضوعات پر مگر یہ جو آنا یہ یہ چند پرنٹڈ حدیثیں یہ میں حدیثیں اوریجنل کتابوں سے اپنے بائنڈر سے کھول کھول کے پڑتا تھا ممبر پہ یہاں جگہ نہیں ہوتی تھی پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا چھوٹا سا تو ممبر ہے ماشاءاللہ مگر انشاءاللہ اللہ کی نگاہ میں یہ ممبر ضرور ہمیں یقینہ بڑا ہوگا میں نے یہ عربوں کے سامنے ایسے ہی رکھا میں کہا یار یہ جو انہیں حدیثیں ہیں ان کا کوئی جواب دے دو اگر تم سمجھتے ہو کہ میں کچھ باتیں اپنے پاس سے کروں یہ لے لو تو محمد علی مرزا بھائی کہا یہ جو کامن ہے جو صرف حدیثیں ایک ہمٹر سرچ پیپر جو انہوں نے حدیثیں ہیں اور اس کے ساتھ ایک واقعات اور کچھ تھوڑا سا انہوں نے ایک مطلب میسیج بنایا ہے یہ وہ ہے جس میں راہ ورک ہے راہ میٹیریل ہے جسٹ حدیث تاریخ الاسلام اسلام کی حدیث اسلام کی تاریخ صحیح حدیثوں سے یہ میں نے عربیوں کے آگے رکھا یقین مانے دوہزار گیارہ بارہ کا واقعہ ہے کوئی اس کے آگے بولا نہیں تو میں نے کہا یار یہ جو ہے نا یہ کسی کی محنت ہے اس کو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے یہ سات صفحیں ہیں 35 اس کے اندر کتنی جی 35 حدیثیں ہیں یہ اس وقت چھوٹا ورزن تھا یہ پرانا ورزن میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو میں خبر میں رکھتا ہوں الحمدللہ علماء کے کام مبلغین کے دائین کے بہت بڑے دین کے مبلغان اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی جو غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے ہر انسان غلطی کرتا ہے ہم خطا کے پتلیں تو اس میں لیکن جو ان کی اب ایڈیشنز آئی ہیں نا کچھ حدیثوں کے بارے میں مجھے بہت زیادہ شکایات آئی ہیں لوگوں کی یہ جی مدلس راویوں کی بھی ہیں یہ وہ دیکھیں نہ تو ان کا دعویٰ ہے اپنے آپ کو محدث کہنے کا مجھ گناہ گار نے بقاعدہ علم الحدیث پہ کورسز کی ہیں علماء سے پڑھا ہے محدثین سے پڑھا ہے مگر میں بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں محدث ہوں نہیں کرنا چاہیے کم از کم فیک لوگوں کی طرح کی حرکت تو نہیں کرنی چاہیے تو اس نے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اس ریسرچ اس پرنٹ آؤٹ میں ہے کہ کبار المحدثین جو ہیں ان کے جمہور کے کام لگا دے ہیں حدیثوں پر ختم بات کہ زبیر علی زائی البانی شویب الارناوت یہ تین ہی بڑے ہیں ایک ہیں شیخ سلائم بھی ہیں اسی طرح ابو اسحاق الحوائنی ہیں اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ تین چار بڑے بڑے ہیں جو انٹرنیشنلی دنیا جن کو مانتی ہے بھئی ان کے حکم دکھا دیں آپ خود نہ تو محدث کا دعویٰ کر رہے ہیں تو بھئی آپ ان محدثین سے جا کے لڑیں جنہوں نے مدلس والی روایتوں کو صحیح قرار دیا کچھ ہوگی نہ دلیل ان کے پاس آپ اس پر تو نہ نہ اٹیک کریں کہ تم مدلسوں کی روایتیں لے رہے ہو بھئی وہ تو حکم لگا رہا ہے کہ فلاں محدث نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا and that is exactly what I tell people کہ unless آپ certified صندیافتہ محدث ہیں آپ کو محدث کی اجازہ ملی ہوئے علم حدیث میں اجازہ سسٹم بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے اجازہ ہے آپ کے پاس تو پھر بات کریں جیسے علامہ البانی کے پاس بھی تھی اجازہ علی بھائی کی نیکیاں ان کی تعریفیں کر رہا ہوں تو یہ غلطی بھی بتا دوں وہ کہتے ہیں جی البانی بے استاد ہیں غلط البانی بے استاد نہیں ہیں ان کے پاس علم الحدیث کی اجازہ تھی میرے یہاں بے شمار شامی دوست ہیں اور الحمدلہ اب ایک بہت بڑا یوٹیوب چینل ہے انہوں نے بقاعدہ ان کے استادوں کے نام کی بھی پبلش کیا کہ یہ یہ ان کے استاد تھے یہ یہ استادوں سے ان کو اجازہ ملی تھی علم الحدیث کی بھی تو یہ ہے سارا معاملہ تو امیدہ آپ کو میں نے کھول کے سب کچھ بتا دیا یہ بہت راز کی باتیں تھیں کافی ساری امیدہ علی بھائی ان باتوں کو سن کے خوش ہی ہوں گے نراز نہیں ہوں گے تو میرے بھائی ہیں وہ ان پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تھے تو میں نے اس کی مضمت کی ان کو ڈائریکٹ خود بھی میسیج کیا تھا ساری we went too far on this انشاءاللہ let's